سپر بات نمشکار اور ایک سجھاؤ دیا کہ اگر ہم ڈیڑھ گنا لوگوں کو بلا لیں تو کٹاف والا جو یہ چکر ہے ختم ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں وہ بچاؤ کے پکچھ میں کل سرکار دکھ رہی تھی باقی ان کے پاس اگر مضبوط تتھ رہے ہوتے تو وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے وہ سیدھا کٹاف پر لڑائی لڑتے رہتے جبکہ کٹاف انہوں نے ہی لگایا تھا دوسری خاص بات کیا ہے کہ جو انتر جار سکھک بھرتی ہے اس پر اب آگے کیا ہو سکتا ہے اس پر میں پوری بات چیت کروں گا اس کے پہلے کیولی تنا آپ کو بتا دوں کہ سکھک بھرتی کو چھوڑیے بیڈ ہیں 2016 میں TGT کا فارم بھارے ہیں تو اس میں لگ جائیے ایک کام کرنا ہے آپ کو گوگل پلے سٹور سے جا کے ٹیلیگرام اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وارٹسائپ کے جیسے ہی وہ سرل اپلیکیشن ہے اس کو ریجسٹرڈ کر لینا ہے اپنے موبائل نمبر کے ساتھ اور ہم کو ایک میسیج کر دینا ہے وارٹسائپ پر اٹھاسی تیرپن ستاون اکیامن نبی پر اس پر آپ کو میسیج کر دینا ہے اپنا بشہ لے کر مال لیجے آپ ہندی سے تیاری کرنا چاہتے ہیں TGT کی مجھے وارٹسائپ کر دیجئے ہندی لکھ کے جیسے آپ مجھے یہ میسیج کرتے ہیں میں آپ کو ایک لنک پروائیڈ کروا دوں گا ٹیلیگرام گروپ کی جس میں ویڈیوز اور نوٹس آپ کو ملتے ہیں اس میں آپ جڑ جائیں گے اس کے بعد کیا آپ کو اچھا لگے گا ڈیمو کے بعد تو آپ اس تھائی طور پر پرویش لے کے پڑھائی کر سکتے ہیں تیاری میں جڑ سکتے ہیں چلیے مطروں آپ کو بتا دوں کہ یہ روک جو لگی ہے اس کا کیا فرق پڑھ سکتا ہے کئی لوگوں نے میرے پر کمنٹ کیا تھا کہ آپ پوکیل بن جائی آپ جج بن جائی آپ اتنے ہوشی آر ہیں آپ اتنا جانکار ہیں تو آپ آئیے اس بن جائیے تو آپ سب کے جو بھی کمنٹس ہیں بہت اچھے لگے آپ سب کا سوزاؤ بہت اچھا لگا لیکن میری روچی ہے اور میں اس پہ جانکاری بھی رکھتا ہوں یہ آوشک نہیں جس پہ آپ کی روچی ہو جس پہ آپ کی جانکاری ہو آپ اس پہ کام بھی کریں تو مطروں 69 سکت بھرتی پر 19 مارس تک روک لگا دی گئی ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے پرشدی سکولوں کے 19 جا شائد بھرتی جلد پوری ہونے کے اثار نہیں ہے جیسا کہ آپ سب کل لگ رہا تھا مجھے بھی لگ رہا تھا کہ فروری میں نکتی پر تربانٹ دیے جائیں گے سرکار کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ چناؤں سے پہلے وہ ادھیاپک سب کو بنا دے گی لیکن یہ بہت بڑی سوچنا ہے کہ سیدھے سیدھے ان محنت والے بھرتیوں سرکار کے منشاہ پر پانی پھر گیا ہے کہ ہم جلدی سے بیکنسی کو کروا دیں گے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھارت کی سب سے پہلی ایسی بیکنسی ہوگی جو جتنا بہت ہی جلدی نکتی دے دے گی لیکن اس میں کوٹ کے حسطک چھےپ سے سرکار سپھل رہی جس کے پیچھے کا سب سے بڑا کارن ہے کہ سرکار کا بیچ بیچ میں نوٹیپکیشن بدلنا بیچ بیچ میں نیوموں کو بدلنا جو کی کوٹ کے نظر میں اسم بیدھانک لگا جس کو آدھار بنا کر انہوں نے اس پرکشہ کو انیس مارس تک روپ دیا انیس مارس تک کا سمیں بہت زیادہ ہے ایسے میں اگر چناؤ کے سوجنا جاری ہو جاتی ہے تب پریشتیتیاں اور بھی بدل سکتی ہیں چناؤ کے سوجنا جاری ہونے پر کوٹ سنوائی ہوگی سرکار بھی اپنا پکچھ ڈھیلا رکھ سکتی ہے رکھ اپنا تھوڑا سا نرم رکھ سکتی ہے جس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے جس پہ میں آبی کوئی بھی کمنٹ نہیں کر سکتا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ادیش دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ سات جنوائی 2019 کو جاری اترین پرشتی یعنی کٹ آف کے آدیس پر روک لگا دیا ہے تو انہوں نے یہ روک لگایا ہے لیکن کیول 19 مارس تک کوٹ نیازی کا پر راہ سرکار اور شچو پرکشان نیازی کا روک لگا ہے یعنی کیولی 19 مارس کو ہوگی ہوگی یہ حادث نائمورتی سی ڈی سنگھ نے ماننی منورما مہوریہ جی کیا پر دیا یعنی سرکار نیو 20 مئی 2018 سکھ بھرتی میں سامان نیو پچھڑ بھرتی کے بھرتیوں کے لئے کٹاپ 33 ویسی 80 کے لئے 30 پرشت رکھا گیا تھا جبکہ 79 بھرتی پرکریا میں اس کٹاپ کٹاپ بدلاؤ کرتے ساتھ جنرے کو نیا ساسن آدیس جاری کیا گیا اس میں ساسن کو 65 انہار اچھت ورک کے بھرتیوں کے لئے 60 پرشت کٹاپ آدیس کر دیا گیا یعنی سارکار اور پریچھا سن ست کا مان آدیس کر دیتے ہو رد کرنے کی مان کی کو رینہ سن سن س پیش کرنے کا نردیس دیا کو اگلی سن وائی 19 مارج کو تی کرتے ہوئے تب تک بردی پرکریا پر شتگن آدیس پارت کیا اس سے پریچھا سن 29 تک 28 تک روک لگائی تھی الہاباد نے 31 تک لگائی تو جو الہاباد ہائی کوٹ ہے وہ جیادہ ایک قدم آگے چل رہا ہے تو خطرہ الہاباد ہائی کوٹ سے لگ رہا ہے اور دو کیسز کی سنوائی جو الہاباد ہائی کوٹ میں ہوئی وہ دونوں خطرناک ڈھنگ سے ہوئی جو لوگ آشا کر رہے تھے کہ سکھ بھرتی پر ایک پر آؤٹ ہونے والا کیس خارج ہو جائے گا پہلے دن خارج نہیں ہوا دوسرے دن بھی اس کے سنوائی ہوئی پھر کل بھی لگ رہا تھا کہ یہ کٹ آف کو لے کر جو گیا یہ بھی خارج ہو گیا تتھے اور سمیہ کے انصار چیزوں کو پرستود کرتا ہوں نہ تو میں کسی پکچ میں ہوں نہ کسی بھی پکچ میں ہوں کہ بھل شوچنا کے ادھہ پک بننا ہے یہ کوٹ تین کرے گی یہاں کمنٹ باکس میں آپ اپنی بھڑاس نکالیں سرکار کو گالی دیں یا جتنی بھی طرح گددی دیں کچھ بھی ہونے نہیں ہے بس آپ کی ادھہ پک ہونے پر 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 چتر کھڑا ہوگا اس لیے آپ کے اتنا کریں کہ کوٹ پر بسوات رکھنے اس ور پر بسوات رکھیں سب سب منگل ہوگا بہت بہت دنیواد نمشکار